وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضَئِنَّ آخَرَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا دینی بھائیو بزرگو عزیز نوجوانو اسلامی ماں و بہنو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل خاص فرمایا ہمارے ساتھ کہ اس نے ہمیں مومن بنایا ہم کو اور آپ کو سب سے بڑی نعمت سے سرپراز فرمایا وہ ایمان کی نعمت ہے مومن کی کچھ خصوصیات ہیں جب ہم مومن ہیں صحابی ایمان ہیں تو ہماری کچھ خوبیاں ہیں کچھ خصوصیات ہیں اسلام کی نظر میں جو مومن کی خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ چیزیں ہمارے ہم موجود ہیں موجود ہیں تو کتنی کم ہیں کتنی مناسب ہیں کتنی بہتر ہیں ایمان والوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں صابر و شاکر ہوتی ہیں ہر حال میں اچھے ہالات ہیں تو شکر گزار ہیں اللہ کے خراب ہالات ہیں تو سبر کرنے بالے یہی ہالات ہیں مندوں کے ہمارے آپ کے ہر چھوٹے بڑے کی یہی ہالات ہیں یا تو کہیں مشکل دربیش ہے یا تو کہیں آسانی حاصل ہے کہیں آسانی حاصل ہے کہیں مشکل دربیش ہے پوری زندگی کی یہی کارمی ہے یہی حالات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے مومنوں کے علاوہ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے کیا یہ جب خوشانی میں ہوتے ہیں بہتر حالات میں ہوتے ہیں یہ شکر گزار رہتے ہیں اور یہ جب مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو صبر کرنے والے ہوتے ہیں یہ خوبی یہ صفت مومن کے سوا کسی کو آچن نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات دیان کرتے ہیں ہمیں ہر شخص کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو میر ہو گریب ہو جوان ہو گوڑا ہو مرد ہو عورت ہو سب کو یہ صورتحال درپیش رہتی ہے سب کو کہیں مشکل ہے کہیں آسانی ہے کہیں مشکل ہے کہیں آسانی ہے ہم کتنے ہی شکر گزار ہیں اللہ کے کہیں بھی کسی ہانتے ہیں اور ہر مشکل جو ہے وہ کسی نہ کسی بڑی مشکل سے کم بھی ہوتی ہے وہاں بھی شکر گزاری ہے اللہ کا شکر گزار بندہ وہاں بھی ہوتا ہے جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو صبر کرتے ہوئے بھی شکر گزار ہوتا ہے اس لئے شکر گزار ہوتا ہے تو اس سے بڑی مشکل سے اس نے بچا دیا جس مشکل میں ہے اس سے بڑی مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے اس سے بچا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہاں بھی شکر گزار ہے لیکن جہاں جس مشکل میں ہے اس پر صبر کرتا ہے یہ ایمان کی نشانی ہے علماء کہتے ہیں ایمان کی دو اہم نشانیاں ہیں ہم مومن ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے یہ دو نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں تو کس نظر سے اور کس سطح پر ہمارے ہم موجود ہیں ایک نشانی یہ ہے کہ مومن شکر گزار ہوتا ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمیں ہر آدمی دیکھے اس سے جو کم تر لوگ ہیں اس سے جو پریشان حال لوگ ہیں اس سے جو بدحال لوگ ہیں ان کے مقابل میں وہ کتنا بہتر آئے پھر وہ کتنا شکر گزار رہے ایسے ہی کسی مشکل میں ہے تو دیکھیں کہ اور کتنے مشکل میں لوگ تھے پیارے مدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کچھ بھی کہتے تھے مکہ میں کچھ بھی کہتے تھے کسی سماج کے معزز ترین انسان کو کسی بھی گندے اور برے اور سماج کے گھٹیا لقب سے اگر یاد کیا جائے تو کتنا دکھی ہو سکتا ہے آپ کو کہا جاتا تھا آپ پاگل ہیں ان پر جادو کر دیا گیا ان کی بات نہیں سننا یہ فتنہ ہے ان سے دور رہنا سماج کے بڑے لوگ اگر یہ بات کسی معزز ترین آدمی کے بارے میں کہیں تو انسان ہے اس کو کتنا دکھ ہو سکتا ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ سبر ہی کرنا ہے اس سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا دیا اور یہ حکم تھا اللہ کا کہ آپ سبر کریں جیسے پہلے آپ سے اول اللہ رسولوں نے سبر کیا ہے تو سبر اور شکر ہر ہمترے کے حالات میں یہ مومن کی پہتان ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں سبر و شکر کتنا ہے سبر و شکر کتنا ہے ہمیں یہ دیکھ کر کے چلنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ہم مومن ہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے لیکن ہر ایک کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں نا کوئی بیماری ہے کوئی چیز ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں ایمان کی بھی نشانیاں مومن کی بھی کچھ خوبیاں ہیں ان میں خوبی ہے کہ مومن شکر گزار ہوتا ہے اللہ کا اور شکر گزار ہوتا ہے کیسے شکر گزار ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں پر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس نے ایمان کی دولت دی ہے توحید پر قائم رکھا ہے نبی کی سنت اور طریقے پر جمعے رکھا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے اور نعمت توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ طریقہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جسے سب سے بہتر طریقہ بتایا کہا یہ سب سے بہتر طریقہ آپ ہر خوبے میں فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اگر ہماری نسبت اللہ کے فضل سے اور ہمارے لئے اتنا بڑا شرم حاصل ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نسبت رکھتے ہیں آپ کی سنت سے نسبت رکھتے ہیں آپ کی حادیث مبارکہ سے نسبت رکھ کر کے اپنے آپ کو اہل سنت میں اہل حدیث کہتے ہیں تو یہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے جو بندے کو حاصل ہے اس پر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جب عطا فرمائی ہے توہید کی اور اتباہ میں بھی توہید کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے کسی کے طریقے کہ ہم پہلوی میں نہیں کر سکتے یہ فضل ہے اللہ کا یہ شرف ہے اللہ کی طرف سے جو اس نے ہمیں بخشا تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پر ان نعمتوں پر توہید اور اتباہ سنت کی نعمتوں پر بندے کو سب سے زیادہ شکرگزار ہونا چاہیے اور شکرگزاری کا بدلہ کیا ہے شکرگزاری کا بدلہ یہ ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے یہ نعمت اس نے دے دی ہے توہید کی تو توہید میں پختگی عطا فرماتا رہتا ہے سنت پر چلنے کی نعمت اور منحج دے دیا ہے تو اس کے اندر پختگی اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے یہ پختگی کیسے حاصل ہوگی شکرگزاری پر اگر آپ کی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ممتاز کیا اپنے ایمام کی حسبت رکھنے والے بندوں میں کہ ہمیں اپنے نبی کی امتیوں میں کسی کا مقلب نہیں بنایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کی ہر طرح سے ہماری حفاظت اس نے فرمانی دیکھیں ان کی سجدے کہا کہا ہیں ان کی منتیں کہا 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 کرتے ہیں کہا کہا مرادیں ہو جا کرکے اللہ کے سوا مارکتے ہیں نسبت ایمان کے ساتھ ہے نسبت رسول کے ساتھ ہے کہ دیکھیں صورت حلقہ یہ کتری بڑی نحمت رب العالمی کی جب اس کی قدر کرتا ہے جب آدمی سنت پر چلتا ہے اس کی قدر کرتا ہے یہ سنت ہے ہمارے رسول کی اور ہمیں توفیق ملی ہے سنت کو دل و جان سے لگائے رہتا ہے محبوب اپنے دل میں رکھتا ہے سنت کو تو مزید سنتوں کے تمسک اور سنتوں کو پکر بھی اور سنتوں پر جمع رہنے کہ اللہ توفیق لیتا ہے اگر قدر نہیں کرے گا بندہ نعمت کی تو اللہ تعالیٰ چین لے گا نعمت کو لئن شکرتم لازیدن نکم و لئن کفرتم من نعذاب لشدید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمتوں پر جب شکر کروگے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا دیکھئے توحید اور دین میں درجات ہیں کمال ہیں آپ بتائیے جو لوگ سنتوں کے فکر مند تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردار تھے اللہ کی بندگیوں میں آگے آگے رہنے والے تھے وہ لوگ بھی کتنے لالچی اور حریص تھے اور ان سے محبت کرنے والے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی عبادت اور اچھی ہوتی ان کی سکر گزاری اور اچھی ہوتی اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ کیوں مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے محبت کرتا ہوں قسم کھا کر کے آپ اپنی محبت بتاتے ہیں کہ محبت میں تم سے محبت کرتا اللہ کی قسم یہ بات ایک بات نہیں آپ نے کئی بار عباد کہی ایک سے زیادہ بار آپ نے عباد کہی آپ فرماتے ہیں لیکن اس محبت کے ساتھ میں تمہیں ایک نصیت کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں ہر نماز کے پیچھے تم اللہ تعالی سے دعا کرتے رہو اللہ معین على ذکر و شکر کا عباد دیکھو کتنے بڑے مقام کے حامل ہیں کتنا بلند درجہ ہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی محبت ہے بہت میری تم سے اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے شکر گزار بنے رہنے کی دعا کر دے اللہ سے توفیق ماغو مزید شکر گزار بنے کی ہم دیکھیں ہم ایمان والے ہیں جتنی کچھ توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں ملی ہے یہ خیر ہے سب رب العالمین کا لیکن عام زندگی میں ہم دیکھئے کہ ہم اور لالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے لاؤ اور ماغ جائیں اور ہم عبادتوں میں بہتر ہو جائیں اللہ تعالی کی فرمہ برداری اور کرنے لگیں اللہ کی نعمتوں میں شکر گزاری اور ہم سے ہونے لگے اور بہتر دھنسے بھی دھنسے عبادت کر لیتے ہیں اور بہتر دھنسے میں ہم عبادت کر چکیں یہ دیکھئے یہ فکر ہوتی تھی یہ فکر بندے کی ہونی چاہیے اللہ تعالی کا بندہ ہے تو اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر گزار نعمت اس کی جو بھی ہے اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے اور صحابہ اور صلف کے طریقے اور صلفیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں اس کے بعد ہی تو پرتیب ہے جس نے یہ نہیں سمجھا اس کی زندگی میں کبھی صحیح روخ نہیں قائم ہو سکتا کبھی صحیح روخ میں نہیں رہت جو یہ نہ سمجھے کہ توحید ہی اصل ہے اور توحید ہی اصل سرمایہ ہے وہ کہاں توحید کے منافع چیزوں سے بچ جو یہ نہ سمجھے سنت ہی پہ رہنا ہے اصل دین تو سنت ہے تو کہاں بھی غلط طریقے یا غیر سنت سے بچ پائے گا اور جب اس کی لالت اس کی ہو جائے گی تو اس کے اندر مزید مضموطی کی تلاش میں جائے گا اب آپ دیکھیں جو لوگ سنت وں دعا دے رہا ہے ان کو تو کہتے ہیں مجھے دعا دو تو کیا دعا دو اللہ مجھے سنت پر جمع رکھ ہے اور موت میری سنت پر ہو آپ بتاؤ سنت پر شکر گزار آدمی اور سنت کا لانچی آدمی ایسا کر سکتا ہے آپ جس کو سنت کی کوئی پرواہ نہ ہو سنت کو سنت سمجھ کر لالت کرتے ہوگے کرے گا تو دیکھیں اس کی لالت کتنی بڑھے گی اس کی لالت کتنی بڑھے گی کہ جیسے ہم اپنے کاروار میں اپنی بہتری اپنی ترقی کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایسے ایک سنت کا جی ایک ایک سنت پاتا ہے اپلائی کرتا رہتا ہے امام محمد رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا یہ تنی حدیث ہیں اور سنت ہیں آپ کی بات یاد ہیں تو کیا طریقہ ہے کیا ذریعہ ہے کیسے آپ اتنا یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو حدیث اور سنت سنت ہوں اس کو پڑھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن سنتیں سننے کے بعد گزر جاتے ہیں رسول کی راہ اور رسول کا طریقہ جاننے کے بعد اس سے ہٹ کر کے چلتے رہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ شکر گزاری نہیں ہے اور جب بندہ شکر گزار نہیں ہوتا ہے اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد بھی تو اللہ چھین دیتا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی فیملیوں کو آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا یہی اپنے ہندو پاک میں کہ جب ان کی فیملیاں آزاد ہو گئیں کتاب و سنت پر چلنے والے تھے یا دین پر چلنے والے تھے کسی بھی مسئلہ اور جا کر کے وہ مغرب اور یورپین تہذیبوں کے کلچر کے غلام بن گئے ایسے نہیں ہوا ایسے یہ نہیں ہوا اللہ کی نعمتوں کی توحید اور سنت کی قدر جب گھتا دیا اور زندگی سے نکال دیا تو کہا سنت کی غلامی کے بجائے آپ تمہیں فرنگیوں اور انگلیزوں اور یورپین قوموں کی ان بد تہذیبوں کی غلامی تبہ کرتی پڑی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرف کہ عذاب آیا ہے عذاب ہے اللہ کا کسی سے توحید چھین لے کلمہ پڑھنے والے سے جس کا انتیاز ہوتا ہے کہ سنت رب العالمین کے سوا کسی کا نہیں کر سکتا رکوع اور قیام اور کسی لی کہ اس نے قدر نہیں کی توریت تی اور جس نے قدر نہیں کی توریت کی تو اللہ سلا گاز دیتا ہے جاؤ جس راستے پر تم نے اللہ بسند کر لیا ہے تو ہماری بھی مشیل ہے چھین لیتا ہے اللہ کھل نعمتوں کی قدر بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو آپ جاتی ہے ایک ایک نعمتوں کی حفاظت کی فکر کی جاتی ہے چھوٹی بڑی نعمتوں پر شکر گزاری کی جاتی ہے تب نعمتیں محفوظ رہتی ہیں آپ بتائیے کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی اللہ نے جس کو سایہ حصیق کیا ہو آپ وہاں فرماتے ہیں جہاں کے حالات میں آپ آئیں آپ کسی باغ میں ایک صاحب یہ رسول لے گئے آپ مہمان تھے ان کے اور باغ میں آپ بیٹھے انہوں نے تازہ خجور کا گچھا توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا باغ کے کوئن سے میٹھا پانی لا کر کے حضر خدمت کر دیا تو آپ فرماتے ہیں یہ سایہ آرام دی یہ خجور روتا تازہ اور یہ میٹھا پانی کھارا نہیں میٹھا پانی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اللہ کی نعمت نعمت توہید نعمت مسلک رسول ملا ہے معلوم نہیں کہ مسلک کو اس کے پیچھے لوگ دیوانا ہے اور یہ دیوانگی یہ صدا ہے ناسمجھی ہے لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ رسول کا طریقہ دیا ہو انہیں کیسے کہنا چاہیے جیسے ہمارے صرف کہتے تھے یہ شرف ہے یہ فضل ہے رب العالم انکار الحدیث کے لیے کہ ان کا امام انہوں نے اپنی نسبت نبی کے امتیوں میں کسی امام کی طرف نہیں کی جو سب سے بڑے امام ہیں ان کا امام محمد رسول اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے تھے کبھی دن میں ہم اسے بطور فضل اور بطور فخر بتانے کے لیے نہیں کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ رب العالم کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس امام کی امام نصیب فرمائی جو سارے انبیاء کے امام تھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امتیوں کی کسی بذرگ کے پیچھے نہیں لگایا کہ جو وہ کہیں صحیح ہو غلط ہو سنت کے مطابق ہو سنت کے خلاف وہ ہم اس کی یہ کہیں کہ کی کی سب لوگ غلط ہے سب لوگ صحیح ہیں یا غلط ہے یہ ہمارا موضوع ہے ہمارا موضوع ہے سب سے رہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے اور نجات نبی کے طریقے پر چلنے پر یہ ہمارا مصلہ ہے اس پر شکر گزار ہونا ضرور نہیں اور دیکھئے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے تو نعمت کا اظہار ہم کریں بتائیں ہم اپنے اوپر اللہ کے فضل کا اظہار کر رہے ذکر کر رہے دل میں اس کا مقام رکھ ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے دل میں اور اس کا جو حق بنتا وہ عدا کرتے رہے حق کیا ہے شکر گذاری کا حق یہ ہے کہ اس نے نعمت دی تو اس کا اظہار کریں کھانے پینے کی ایک نعمت پر ایک ایک موقع پر اللہ کا شکر کرے بندہ شکر کرے بندہ یہ اللہ کی نعمت ہے نعمتوں کی شکر گذاری ضروری ہے نعمتوں کی شکر گذاری ہے شکر گذاری ایمان کی نشانی ہے اس لیے کہ اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو جب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو شکر گذاری اللہ کی اور جب یہ مان لیتا ہے بندہ کی نعمتیں اللہ کی ہیں مان یہ جان کی نعمت ہے ہمارے اولاد ہے اولاد ہماری نعمت ہے ہمارے لئے امن اللہ کی نعمت ہے جو جو نعمت ہیں ہمیں اللہ میں اثر کی ہیں انہیں نعمتیں مان لیا اور ان نعمتوں پر شکر گذاری آگے یہ امانت ہے ہماری جان اللہ کی تو ہم جب امانت ہیں اللہ کی تو ہمارے اوپر ہماری اپنی مرضی نہیں کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی ایمان کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری جان میرا جسم میری بندی کبھی نہیں کہہ سکتی ایمان کے ساتھ شعور کے ساتھ اس کے سمجھ زندہ ہو اس کی دینی عقل جالتی ہو تو کبھی نہیں کہہ سکتی کہ میری جان میرا حکم کہ ہم پابند ہیں ہماری اپنی مرضی نہیں مومن کی جان اور مومن کا تو جسم یہ سودہ ہے اللہ کے ہاتھ جان اور مال تو اللہ کے ہاتھ مومن کے بیٹے ہوئے ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی اس نہیں دی سکتے ہم دیکھیں میرے بھائیو عزیز کہنا یہ ہے آپ سے مجھے اپنے آپ سے بھی یہی بات کہنی ہے میں زیادہ محتاج ہوں آپ کے مقابل میں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس جو اللہ نے جان دی جو صحت دی جو آفیت دی ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں استعمال کر سکتے عبالت ہے اللہ ہمارے پاس جو مال ہے کسی کے پاس تھوڑا سا ہے کسی کے پاس زیادہ ہے یہ تقسیم اللہ نے کی ہے ہم نے اور آپ نے کی ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو تھوڑا دے دینا زیادہ دے دینا نہیں ہے کسی کو امیہ بنا دیا اللہ پیارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ صلی اللہ کیسی عجیب بات ہے آپ نے کیا چھوڑا ہے باری جو نہ بتایا ہو ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں مجھے آفر آیا مجھے آفر آیا مجھے پیشکش ہوئی کیا پیشکش ہوئی آپ اگر کہیں تو بطحان کی وادی کو سونے کی کار کر گیا میں نے کہا اللہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ کبھی کھاؤں کبھی بھو کھا بھرو جب آسودہ رہو تو تیرا شکر کرو جب کبھی بھو کی تکلیف رہے تو تجھے یاد کرو ایسے حالات زندگی میں آپ نے پسند فرمال لیے یہ کمال کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا آپ کے لیے ہی کمال تھا کہ آپ چاہتے تھے صبر و شکر سے ملی جلی زندگی جیو کبھی آسودگی کی بھی نعمت آپ کو ملتی تھی خوب آسودہ ہوتے تھے خوب اپنے صحابہ کو بھی آسودہ کرتے تھے کبھی کبھی بھوک کی دشواری ایسی ہوتی تھی بھی ہے تو آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کبھی آسودہ رہو تو شکر کروں رب العالمین کا کبھی مشکل میں رہو تو یاد کروں رب العالمین کو آجزی کروں ہم سماج میں جیتے ہیں ہر طرح کے ہمارے بھائی ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں امیر ہیں غریب ہیں سب کے لیے رب العالمین کا انظام ہے سب کے لیے اور آپ دیکھیں اللہ راضی رہے کسی سے وہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو وہ ہی اس کے لیے بہتر ہے اللہ راضی نہیں ہے تو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو دونوں کے لیے بربادی ہے اللہ ہم سب کی مالکی اللہ کی امامت ہے میرے پاس اولاد اللہ کی امامت ہے میرے پاس سہتی اللہ کی نعمت ہے اور جب بیمار ہو گیا تو کیا کرتا ہے بیماری میں بھی اللہ کی رضا اور جنت دھوڑتا ہے کبھی سوچتے ہم بیمار جب ہم ہوئے تو ہم کچھ نہیں توڑتے جب پہلے نیسوں کے بیماری عام ہو جائے کہ ان کے گھر میں یا ان کے بیماری ہو تو ہر دروازے پر دستک دینے لگیں تو بتائی یہ بچا کیا کہ 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 کچھ نہیں بچے گا جان اگر بچا ہے اور بچے گا تو یہ ہی بچے گا کیونکہ یہ ہی ایک ایک سنت اور وہ یہ نہیں کہتا کہ اب بیمار ہوا دوال آیا ٹھیک نہیں ہوا ریپورٹ کرایا بیماری کا پتہ نہیں چلا اب کسی بابا کی ضرورت پڑ گئی اب اسے کسی دوالی کی ضرورت پڑ گئی وہ صبر کرتا ہے بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ جانتا ہے اسے اور شفا اللہ کی طرف میں بیمار ہو گیا اللہ تعالی کی شان اور اللہ تعالی کی عظمت ان کی نگاہ میں ہے کہ اللہ کی طرف کیا بیماری کی نسبت ان کی اللہ تو نے بیمار کر دیا اللہ میں بیمار ہوں اور تو ارحم الرحمن ہے ایک بیمار مرد اور عورت اگر یہ سمجھے کہ بیمار ہے وہ تو اس کے اوپر رحم کرنے والا اللہ اس کے ماباب سے بھی زیادہ مہربان ہے تو آپ بتاؤ جب وہ اپنے ربز کو کہے گا اللہ میں تو بیمار ہوں تو نے بیمار کیا تیری مشیعت لیکن ارحم الرحم تو ہے تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں ایک عورت کہتی ہے اللہ تجھ سے رحمت شفا ماجدی ہوں شفا کی رحمت دے شفا سے رحمت عطا فرما دے تو آپ دیکھیں وہ کہاں سے اس مشکل میں کہاں سے وہ سبق لیتی ہے ایک مومن کہاں سے سبق لیتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کا ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا باقی رہ جائے بیمار ہے بیماری میں وہ کبھی نہیں سوچتا کہ اس راستے سے میں ٹھیک نہیں گوا آپ سنتے رہتے ہیں بعض علماء تفصیل لکھا ہے کہ بارہ سالوں تک بیمار تھے بعض لوگ نے لکھا ہے اٹھارہ سالوں تک بیمار تھے نبی تھے لکھا ہے کہ سوائے ایک بیوی کے ساری اولاد اور دوسری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن کہتے ہیں اللہ میں بیمار ہوں تُو ارحم الراہ دین لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں اس طرح پوچھتے ہیں یہ بہت دنوں سے بیمار ہے پتا نہیں چلتا کیا ہے پتا نہیں کہ یہ کونسی بیمار ہے ٹھیک نہیں اللہ کو ارحم الراہ مانا ایمان کی بنیاد پر ہمارا ہم پر واجب ہے کہ ہم صبر کریں اور مسئیبتوں سے نجات اللہ ہی سے مانگے اور ہر مشکل میں سمجھیں کہ نعمتوں میں سے کچھ نعمت اگر اس نے دی ہے تو یہ بھی تو اسی کی امانت تھی کتنا بڑا سبق تھا جب صبر کرتا ہے مومن شکر کرتا ہے مومن دونوں میں اس کے ایمان کی نشانیاں جھلکتی ہیں دونوں عمل کے ذریعے تو دیکھیں اللہ تھی نعمتوں سے نوازتا ہے امی سلیم حضرت ابو طلعہ کی بیوی ہے ان سے ایک بیٹا ہے بیٹا بیبار ہے بیبار ہے بیٹا حضرت اعنیز بیان کرتے ہیں حضرت ابو اللہ کہیں سے آئے بات رو آیتوں میں آتا ہے مسجد سے آئی شا پڑھ کے اور اپنے ساتھ جو کچھ ساتھی تھے لے آئے کہ چلو آش جو بھی کچھ محصر ہوگا آدھی کھا لیں گے ادھر بچہ مر چکا تھا امی سلیم نے گھر میں یہ کہہ دیا کہ بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے کنارے رکھ دیا اس مردہ بچے کو آئے متلہ پہلے گھر میں پوچھا بچہ کیسا ہے تو کہتی ہے شاید پہلے سے بہتر دیکھیں ایک عورت ایمان دیکھئے اولاد سے بڑی نعمت وہ بچے سے بڑی نعمت ایک باہ کہتی ہے کہتی ہے شاید بہتر ہے پہلے سے جو کچھ محصر تھا چلا دیا رات میں رہے نیا بیوی کے حقیل سے اور بتایا آباد میں کہتے ہیں اے ابود اللہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کوئی امانت کسی کے پاس رکھی ہو پھر وہ مانگ گئے اور جس کے پاس امانت ہو دینے میں ٹال مٹول کریں تو آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا یہ بات بہت غلط ہے صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں اللہ کی امانت جو بیٹے کی شکل میں ہمارے پاس تھی اس نے لے گیا آپ بتاؤ کتنا روتا گاتا ہے کتنا روتا گاتا ہے وقت پر نہیں سمجھتا کہ اگر اللہ نے اپنی کوئی نعمت چھینی ہے تو صبر کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک انساری نے بیان کیا کہا امی سلیم کہا اس کے بعد نو بیٹے کتنے نو بیٹے اور کہتے ہیں سب حالی و حافظ سب قرآن کے حافظ نو بیٹے مصیبتوں پر صبر کرنے کا بدلہ کیا ملنے والا ہے کسی کو پتہ نہیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی مصیبت ہماری زندگی کے لیے خطرناک ہو جائے گیا یہاں سمجھتے ہیں لیکن بعد میں سمجھنے آتا ہے کہ یہ مصیبت ہمارے لئے رحمت بن گئی مصیبت رحمت بن جاتی ہے کوج مر گیا کسی اولاد مر گئی آپ دیکھئے حضرت موسی اور خزیر کا واقعہ کہ کسی کو مار دیا کسی بچے کو اور مر گیا تو دیکھا نہیں گیا کہ مار دیا اپنے بچے کو بعد میں بتایا کہا یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کے ایمان اور دین کے لیے خطرہ بدے والا اللہ کے حکم سے ایسا کیا دنیا میں کوئی کچھ نعمت جو بزائر نعمت لگتی ہے جاتی ہیں تو ابھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نعمت سے بڑی نعمت اللہ ہمیں نہیں دے گا شکر کرے جو حاصل ہے نعمت ان پر اور صبر کرے جو حاصل ہے بار و بار کے حالات ہیں بہت کچھ متاثر ہیں بہت سارے فیملیوں میں بہت سارے اہم ممبر وفات پا چکے لیکن میرے بھائیو ان ساری مشکل حق حالات میں جب انہ اللہ اور انہ اللہ راجع کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا رہتا حسول ہم پڑھتے ہی ہیں کہ کچھ سمجھتے بھی ہیں ہمارا عقیدہ اس وقت جب ہم یہ پڑھیں تو یہ رہنا چاہیے کہ جو تھا اللہ نے لے لیا صحت کی نعمت تھی اللہ نے لے لیا بیوار بنا دیا جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف جانے والا جب ہم یہ کہتے ہیں صبر کرتے ہوئے کچھ بھی اصیبت پر تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس سے بہتر دیتا ہے کبھی ہم وہ بہتر دیکھتے ہیں کبھی وہ بہتر ہم دیکھتے نہیں اللہ تعالی غیب میں دیتا ہے جنت سے دیتا ہے بعد میں دیتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں مان لیجے کسی کی کسی کی اولاد مر گئی کسی کے ماباد مر گئے وہ سمجھتا ہے سب کچھ چلا گیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اصل رب العالمین ہے اصل ولی اللہ ہے ایمان والوں کا اصل مددگار اور ولی اللہ ہے اور جس کا ولی اللہ ہے اس کے لئے کافی ہے میرے بھائیو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بیماریوں میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بیماری کسی کے لئے اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے وہ صبر کر لے تو اس سے بڑی نعمت ہے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ صبر کرے بندہ بیماری میں اللہ کی بندی بیماری میں اور اللہ کی طرف سے آفیت کا انتظار کرے دعا کرے اس کے بدلے میں اس کے گناہ ختم ہو جائے گی اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور جنت مر جائے گی ایک مومن کو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے کوئی بدلہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیماری تھی بخار تھا اللہ کے نبی فرماتے بل بلے گا یہاں تو لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں لگی اللہ کا فضل مانو لیکن بیان نہ کرو بڑائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بخار دو آدمیوں کے برابر صحابہ سمجھتے تھے کہ بخار ہوا تو بدلہ بلے گا تو تکلیف پر صبر پر بدلہ ہم کو اللہ نہیں دیا تو کیا سب سے زیادہ شکر گزاری میں نہ کرو کسی ماندار آدمی کے پاس دس لوگ رو داتے ہیں دس لوگ رو داتے ہیں تاؤن مانگنے مختلف مدوں میں اس کو کیا سمجھنا چاہیے اللہ تعالی نے نعمت دی ہے تو شکرانے کے طور پر مجھے دیتے رہنا اللہ نے نوازہ ہے یہ شکرانہ میرے بھائیو تو صبر اور شکر کی زندگی جی ہیں ہم یہ صبر اور شکر دونوں ایمان کی نشانیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہمیں یہ سوچنے کی توفیق دے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں اللہ کے کتنے سابر ہیں اللہ میں جہنم آئے اور آپ نے فرمایا اللہ رحمت کی نظر اٹھا کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو عورت اپنے خامند کا شکر گزار نہیں آئے اور اگر خامند ظلم جور کرنے والا ہے تو صبر کرو صبر کرو صبر کرنے کا بدلہ کیا ہے اللہ کہا اس سے بہتر ہے اور حاصل بدلہ اللہ کی رضا اور جنت ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے رب رازمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کی لالت کے ساتھ ایمان کی حفاظت کی فکر کے ساتھ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے سنت کی لالت کے ساتھ سنت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ جن برداری اور تقوی پر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر ہو وآخر دعوانان الحمدلللہ رب دعوان